لاشاری بلوچستان سندھ اور پنجاب کے علاقوں میں بلوچ قبیلے کا ایک نام ہے بلوچ روایت کے مطابق میر جلال خان کے دوسرے بیٹے کا نام لاشار تھا اور رند کی طرح یہ سپاہ سالار تھا میر جلال خان کے مرنے کے بعد جب رند اور لاشار باپ کی تدفین میں مصرف تھے ہوت کی مانے موقع سے فائدہ اٹھایا اور کلے کے دروازے بند کر دیا اور ہوت کی بازبتہہ بادشاہی کا اعلان کر دیا جس پر رند اور لاشار نے لڑنا مناسب نہیں سمجھا کہ سوتے لی ماں اور بھائی سے جنب کی جائے اس کے بعد لاشار نے ایرانی بلوچستان اور کندھار کا روخ کیا ان کی اولاد پھلی پھولی جب ان علاقوں میں خوشک سالی پھیلی تو انہوں نے کلات کا روخ کیا اور میر شاک کی سربراہی میں کلات کو فتح کیا اور صبح آئے یہاں انہوں نے جام نندہ کی شکت دے کر اپنی حکومت قائم کی کہا جاتا ہے میر شاک کے ساتھ چوراسی ہزار کا لشکر تھا میر شاک کی حکومت صبی میں تقریباً تیس سال رہی اور میر شاک کے لڑکے میر چاکر کے دور میں رندوں اور لاشاروہے کے درمیان جنگ چھڑ گئی جس کے بعد رند اور لاشار صبی کی طرف نقل مکانی کر گئے قابل ذکر بات یہ ہے لاشاری مغربی بلوچستان میں بلکل نہیں پائے جاتے ہیں مشرقی بلوچستان میں گندھاوہ کے مقام پر مقسی قبیلہ کی صورت میں ملتے ہیں کچھ تعداد ان کی سندھ ملتی ہے اور پنجاب میں ان کی کافی تعداد سرائی کی علاقہ میں آباد ہے ان کا پہلے پیشہ بشتربانی تھا اور یہ سامان کی اونٹوں کے ذریعہ نقلوہ حرکت کرتے تھے اب ذراعت اور دوسرے پیشوں میں بھی آگئے ہیں روایت کے مطابق لاشاری مکران سے کندھال جاب سے اور وہاں سے صبح آئے کہا جاتا ہے کہ ایرانی بلوچستان کے علاقہ لاشار کی وجہ سے ان کا نام لاشاری پڑا اگر اس سے مان لیا جائے تو میر جلال کے لڑکے کی نفی ہوتی ہے بلوچستان میں رند جو ایک قبیلے کی صورت میں متحد ہو چکے تھے ان کا مشرقی بلوچستان میں آنا پسند نہیں کیا اس کے خلاف انہوں نے مزاہمت کی اور بابر کے حملوں کے بعد یہ پنجاب و سندھ میں پھیل گئے ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں تھی اس لیے یہ منتشر ہو گئے رنگ اللہ شار کی تیس سالہ جنگ سندھ و بلوچستان کے خطے میں ایک تاریخی جنگ ہو گزوی ہے اس جنگ کا زمانہ پندرویں صدی سے لے کر سولویں صدی عیسوی ہے یہ جنگ بلوچستان کے علاقے سیوی آسی بی سے شروع ہوئی اور اس کا خاتمہ اس پہاڑی سلسلے میں ہوا جسے چرچ نامہ میں کردوں کا پہاڑ کہا گیا ہے یعنی دلیائے سندھ کے مغربی حصے کا پہاڑی سلسلہ اس خطے میں بلوچوں کے دو طاقتور قبائل کے درمیان ایک طویل جنگ لڑی گئی روایات کے مطابق یہ جنگ بی بی گوہر نامی ایک مالدار عورت کے اونٹوں پر شروع ہوئی بی بی گوہر ایک مالدار عورت تھی جس کے پاس اونٹ اور بکریاں ایزاروہے کی تعداد میں تھی لاشاری بھی حضرت کر کے دنیا کے بہت سے ممالک خصوصا جنوبی ایشیا اور دنیا کے دیگر مقامات پر آباد ہوئے ہیں تقریباً ایک ہزار پانچ سو میں سردار میر چاکر رند کے دور حکومت میں ایک عظیم بلوچ سلطنت قائم ہوئی دو بھائیوہ قبائل لاشاری اور رند کے درمیان خانہ جنگی کی وجہ سے تباہ ہو گئے سردار میر گوہرام خان لاشاری اور سردار میر چاکر خان رند بلوچ خانہ جنگی کے دوران اپنے قبائل کے دو بہادر رہنما تھے اس جنگ کے بعد لاشاری اور رند قبیلہ زیادہ تر سندھ پنجاب اور شمال مغربی سرحدی صوبے میں آباد ہوئے صوبہ سرحد اور دیرہ غازی خان میں دیرہ اسماعیل خان اس کے علاوہ تھل سہرائے اور غیرہ میں خاص طور پر زلا میں صوبہ سندھ اور زلا گھوٹکی جیکب آباد ہمارے چیف سردار جناب دھنی بخش لاشاری اب جیکب آباد صوبی میں مقیم ہیں تاریخ کی پرانی کتابوں کے مطابق لاشاری قبیلہ جیلانی سید کے ساتھ عراق سے سندھ اور بلوچستان کی طرف حضرت کر گیا تھا لاشاروہے کا نام جیلانی سید نے نانگری جو رکھا اندون سندھ میں نانگری جو قبیلہ باثر ہے ایک اور لاشاری قبیلہ جس کے بہت سے قبیلے ہیں دن کا ذکر بعد میں کیا جائے گا ان قبائل نے دوسرے بلوچ قبائل کے ساتھ اپس میں شادیاں بھی کی ہیں ان کے بڑے ہوئے خاندان فیصل آباد شہر اور زلا میں نیگرانوالا کے علاقوں اور زلا میاوالی کے بچھرہ اور پائی خیل کے علاقوں میں آباد ہیں موسیقی 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 موسیقی